بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب فیلیس سے ہوں گے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں جتے بھی میرے بہن بھائی مجھے کمیٹس کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں آپ کا آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو پپو بھائی ہیں وہ اس طرح سر جتا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے اہتی ہے تھوڑا سے پریشان ہے کیوں پریشان ہے یہ آپ کو پہلے یہ اپنا دعاق کروائیں گے جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی خرید سے ہوں اللہ پاک آپ بہن بھائیوں کو اپنے زمان میں رکھیں دوستوں اداس کیا ہونا ہے کیا پریشان ہونا وقتی طورتے انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے وہ آپ سے بہت بیٹا بیٹھ دی ہے جی ہمارے ہیں ایک لئے ان کا تھوڑا سا مکسان ہو گیا ہے تو اس کے ہوتے تھوڑے سے داہر بارتا ہے داریدار بندہ ہے آپ کو بتا ہے کہ جو مزدور ہوتے ہیں انگیلی جو مزدوری ہوتی ہے وہ اس کے لئے کتنی انگیت ہوتی ہے یہ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا اور اگر اس کی وہ مزدوری ہی اس کے پاس نہ ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے کچھ وہی حال ان کا ہوا ہے کہ جو انہوں نے چاڑا دن کمایا ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا وہ کس طرح نہیں آیا یہ بتائیں گے آپ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ انسان کا اگر ایک سو روپیہ بھی گھوم ہو جائے تو اس کا بہت دوک ہوتا ہے اگر ایک ہزار دو ہزار روپیہ خرچ کر لے بچوں پر یا اپنے پر کسی کے اوپر بھی اس کا دوک نہیں ہوتا ہے دراصل صبح کی ٹائم میں اٹھا ہوں ماشاءاللہ ہم سب ہی اٹھے ہیں نماز پڑی ہے قرآن پاک کی طلابت کی ہے اور میں اپنا ریڈی کا سمان تیار کرنا شروع کر دی اور بچے سکول کے لیے تیار ہو گئے میں نے ریڈی کا سمان تیار کیا اور بچوں کو سکول چھوڑ کے آ گیا دراصل میں اپنی روٹین بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری کیا روٹین بچوں کو چھوڑ کے ریڈی لگائی چلا گیا دپیر کو آیا کھانا کھایا چلا گیا شام کو جب سمان سیل کیا اور پیسے اس پاؤگٹ میں تھے جو میں آپ کو ڈریس دکھا رہا ہوں یہ ہی میرا ڈریس تھا جو جٹ روزر ہے اس کے اندر پیسے تھے اور اس کے اندر ہی موبیل تھا جب میں موبیل نکالنے لگا تو پیسے ایک ہزار کا نوٹ موبیل کے ساتھ ہی کہیں نیچے گر گیا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں چلا جب میں نے پیسے نکال لے تو اس وقت مجھے پتہ چلا تو میں گر ریڈی لے کر آ گیا تھا ابھی سمان نہیں ہوتا رہا تھا ویسے ہی میں جہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں رات کا ٹیم تھا تقریباً آٹھ کا ٹیم تھا اور ریڈی پر میں نے لیٹ لگائی ہوئی ہے لیکن جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہاں اندھیرہ تھا میں وہاں پہ گیا اور وہاں دیکھا تقریباً تین چالٹ گیا انہوں نے کہا پپو بھائی کیا بات ہے آپ کیا ڈونڈ رہے ہو میں نے بتایا کہ میرا ایک ہزار کا نوٹ گم ہو گیا تو پپو بھائی آپ کو پتہ نہیں چلا آگے پیشے گر گیا ہوگا میں نے کہا کہ میں نے ایدھر یہاں ریڈی پر کھڑا تھا موبیل نکالا تھا بعد میں میں نے اپنی پاکٹ میں موبیل ڈال لیا تھا جب گارن کے پاس پہنچا موبیل نکالا پیسے دیکھ کے تو ایک ہزار کا نوٹ نہیں تھا اور وہاں تسلی کی نہیں ملا آگیا سمان ہوتا رہا تو انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ پرشان لگتے ہیں میں نے کہا نہیں ہے ایسی کوئی پرشان نہیں نہیں یہ اپنی جو اپنی جو پرابلنس ہیں جلدی شیئر نہیں کرتے یہ تب تک اپنے پاس ٹیڑ میں رکھتے ہیں جب تک یہ ہینڈل کر سکتے ہیں تو مجھے ان کے فیش سے پڑا چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے کہ انسان جب ڈیلی آتا ہے وہ سمس پراتا کر رہتا ہے وہ ایک بندہ آ رہا ہے وہ بڑے چپ چپ سے سمان کر رہا ہے پرشان سا ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ نہیں ابھی کوئی نہیں ہے کبھی اسے کیا بتانا خود ہی ہینڈل کریں لیکن کچھ نہیں ملا تو بس دراصل آپ کی بابی نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے کیونکہ ہم لوگوں نے آپ سے بادہ کیا تھا دوستوں سے بہن بھائیوں سے کہ ہم ہر گھر کی ہر رٹین آپ سے شیئر کریں گے لیکن جو مناسب ہو گئی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو بنائی جائے میں نے پہلے کوئی بھولا کہ رہنے دیں کہیں لوگ اس کو غلط نظریہ نہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہم سے پیسے مانگنے کے لئے کہا رہے ہیں یا کوئی ان کا اور ٹاپک ہے لیکن ہمارا بلکل کوئی ایسا ذہن نہیں سوچ نہیں صرف ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور آپ سے جو مانگتے ہیں وہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہماری ویڈیو کو جل جل شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں کیونکہ لائک بہت کام دو آتے ہیں وقتی طور پہ ہمیں تقریباً کافی پرشانی ہوئی لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ہو کوئی ایسی بات نہیں وقتی طور پہ انسان کو دکھ ہوتا ہے لیکن جو اللہ پاک کو منظور اللہ پاک کی رضا پہ ہم بھی راضی ہیں کیونکہ جو اللہ پاک کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں انسان کا کوئی بھی نقصان رپئے کا سو کا فانسو کا ہزار کا ہو جانتا ہے وقتی طور پہ پرشانی ہوتی ہیں لیکن ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ پاک نے میرے بچوں کو ہم کو صحت اور تاندرست والی زندگی عطا کی ہے ماشاءاللہ ہم ٹھیک ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے پیسے آنے جانے بڑی چیز ہے آج نہیں تو کل کو اللہ پاک اور دے دے گا تو یہی بات آپ دوستوں سے شیئر کرنی تھی آپ دوستوں نے بہن بھائیوں نے ان کو نیکٹر نہیں لینا کسی قسم کا بھی سوچنا نہیں ایک باتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہماری فینس ہیں ہماری فیملی ممبرز ہیں آپ لوگوں سے ایک ریلیشن سے بن گیا ہے اس لئے کوئی بھی بات ہوتی ہے اگر ہم آپ سے خوشی شیئر کرتے ہیں تو آپ سے ہم اپنی پرابلم بھی شیئر کر سکتی ہیں کیونکہ آپ سے بیٹھ کر تو ہماری کوئی نہیں ہے اتنے تو ہماری ریلیشن میں ہمیں دعائیں دیتی ہیں جیتنی آپ لوگ ہمیں انکرز کرتے ہیں ہمارا ہونسڈا بڑھاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری اگر ہم خوشی آپ سے شیئر کرتے ہیں دکھ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ اس میں میرا نہیں خیال کیا ہمارے جو فینس ہیں اس کو نیکٹیو لیں گے ہمارا کوئی نظریہ غلط نہیں ہے جس یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کیا بات ہے کیونکہ یہ ویڈیوز بنانے کا انکانہ یعنی کیسے تھا کہ جب اندار پلشان ہوتا ہے تو دل ہی طور پر افسرٹ ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا خوش کرنے کو اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں ان کی دعائیں ملیں گے تو آپ کو انکرز کریں گے آپ دعائیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے فینس مرسلس اتنی دعائیں آتی ہیں تو اللہ باک کسی کے صدقے ہماری پرابلمز زور کریں کیونکہ جو میں نے سیل کی تھی ایک ہزار رپیہ اس کے اندر اس میں صرف مجھے آٹھ سو رپیہ بچت ہونی تھی لیکن آٹھ سو بچت کیا دو سو رپیہ تقریباً سمان سے کی گئے اندر سے سمان سے بھی نکل گیا تو بختی طور پر بختی طور پر مجھے دکھ ہوا تکلیف ہوئی لیکن میں نے ان کو شیل نہیں کیا اسرار کیا تو میں نے بتا دیا ان کو یہ بتایا کہ کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا لیکن ایسے ہم اپنے بچوں کو بو خطر نہیں سونے دے سکتے اور میں نے ان کو خرچہ دیا کہ آپ بچوں کو لاکر دے کھانے پینے کے لیے سبزی بنایں اور میں نے دکان سے جو سمانہ دار دیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا اطار دوں گا کیونکہ ہم رزانہ کماتے ہیں رزانہ کھاتے ہیں اس لئے آپ دوستوں سے بار بار جائی کہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو جہلے جہلے شیئر کیا کریں اور مکمل دیکھا کریں کہ ہمارا چینل بھی مونٹائز ہو اور ہم بھی ریڈی چھوڑ کے ایک چھوٹی سی شاپ بنا کے بیٹھ جائیں ہم وہ ہم آپ دوستوں سے بینٹ بانیوں سے پیار چاہیے اور آپ مکمل ویڈیو پر دیکھا کریں ویڈیو کو لائک بہت کام ملتے ہیں تقریبہ اگر چار سو ویو چار سو ویو ہے اور لائک دو سو بھی نہیں ہوتا کوشک کہ چار سو بھی اور چار سو لائک بنا چاہیے آپ کی محبت آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور ہماری کتنی بڑی حوصلہ آپ کے چند دیکھنے سے اگر ہماری پرشانی حال ہوتی ہے ہمارے حالات بدلتے ہیں اس کا حضر اللہ پاک دے گا کیونکہ ہم صرف آپ دوستوں سے بہن بھائیوں سے یہی اپیر کرتے ہیں مکمل دیکھا کریں ویڈیو پر اپنے دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ فیس بک پہ ورساپ پہ آپ ان کو شیئر کیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور جو انسٹرگرام آئیڈیا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا پکو پرینس افیشل کے نام سے وہ کہہ دا آپ کو ویڈیو کے نیچے کچھ فینس میری نے مانگا تھا مجھ سے کہ آپ انسٹرگرام آئیڈیا بھا بھی اپنی بنائیں تو میرے موبائل میں تو نہیں تھا تو ان کے بنا ہوئے تو آپ لوگ اس سے کوئی بھی برافتہ کرنا چاہیں تو اس پر کل سکتے ہیں کیونکہ میسیج بار تو میری پڑھنے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی میسیج باریں تو بڑھیں لیکن میری اس میں مجھے نا انگلش آتی ہے پڑھنے ہوتے ہیں جو آپ لوگ مجھے شیئر کر سکتے ہیں آپ کی باپی نے بتایا تھا کہ کوشی میری فرینڈ ہے دوست ہے جو مجھے کہتے ہیں انسٹرگرام آئیڈی نہیں آپ کی تو بہت چیز کرنے کو دل چاہتا ہے تو آپ اپنی باپی سے بہت چیز کر سکتے ہیں پکو پرینس افیشل کے نام سے آئیڈی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا سکرین شاٹ ٹھیک ہے دوستو آج کی اتنے سی ویڈیو تھی اور نقصان چھوٹا ہو بڑا ہو گریب بندے کا نقصان ہوتا ہے لیکن آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے حمد دے صحت تاندرستو والی زندگی اطاع کریں میری فیملی کو اور ہم اسی طرح آپ کے لئے اچھے چھے بلوگ بناتے رہیں ہمارا انشاءاللہ کل کا بلوگ آپ کو دیکھنے ملے گا اچھے والا جو آپ پیچھڑا ہے ویڈیو ڈالی تھی ہم نے آپ کے کمنٹس پڑے بہت اچھے لگا ماشا بھائی ٹائم بھی اچھے ملے آپ کافی مکمل دوست بین بھائی مکمل ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کچھ دوست انلائک کرتے ہیں ان کو میں دعا ہی دے سکتا ہوں اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی اطاع کریں اور اللہ پاک اور ان کو اللہ پاک ہدایت دیں میں دعا کر سکتا ہوں کسی کو لائک نہ کریں تو انلائک بھی نہ کریں ہم میں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے ایک میری فینس نے کہا تھا کہ آپ جو آپ کے حساب برا کرتے ہیں موکر نام نہ لیا کریں تو میں کسی کا نام نہیں لیتی میں ان سے چیک افسروں سے بات شیئر کرتی ہوں ان کی ایسے بات ہوئی ہے تو دروائی سمال دن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو برا سوچیں کہتے ہیں کسی کا برا سوچنے سے آپ کے دل کے زمین جو ہوتی ہو بنجر ہو جاتی ہے اس میں پھول نہیں خوشی کے پھول نہیں اکھیں تو اللہ معاف کریں ہمیں ایسا نہیں بننا ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت مانٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو مرے ویڈیو کو کمکلیٹ دیکھا کریں ویڈیو کو اضیاء شیئر کریں اور جو ویورس ملے مکاری چینکو سبسکرائب کریں آپ لوگ کی سپورٹ اسی طرح ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے ایک ہزار سبسکرائب اور جب ہو جائے گا تو پھر لائیو کا اوکشن یوٹیوب دے جاتی ہے تو آپ نے جب جلدہ ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک جرور کرنا جس سے ہماری حاصل حفظائی بڑھتی ہے ہمیں خوش ہی ہوتی ہے کہ ہم کو لوگ پسند کرتے ہیں لائک تو لائک ہم دیکھتے ہیں آپ نے لائک جرور کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے ہمارے لئے اتنا ٹیم نکالا ہے آپ نے ہم سے اتنا پیار کیا آپ کے کمنٹس پڑے ہم کو بہت اچھا لگا تو اسی طرح آپ ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے رہے ہیں اور جو میرے بہن بھائیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے نشان کو پریس کر دیں اس سے ہماری ویڈیو آپ بہن بھائیوں تک سب سے پہلے پہنچیں اور بیل کے نشان کو جرور پریس کر دیں دیا کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ کا بھائی پپو بھائی آپ سے عزاز چاہتا ہے اللہ سن رہے ہوا لے اللہ حافظ میں سپس ذürü ب کریں جعل اللہ حافظ ٹھیک ہے گیروہ